نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام حضرات علمائی کرام کا دل کی اتھا گئے رائیوں سے شکر گزار ہوں اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے سر پر دستِ شفقت رکھا آپ حضرات کے سامنے دو جو شخصیات تشریف فرمائے ہیں ان کا مقتصد عرف عرض کر دینا چاہتا ہوں پھر ہمارے دو بچوں کی دستار بندی ہوگی ایک تو جس نے ابھی آپ کے سامنے آخری قرآنِ مجید کا سبق پڑا ہے حافظ محمد فیصل صاحب ایکاری محمد نمی صاحب کے بانجے ہیں خانے وال سے اور دوسرے جو میرے بتیجے بھی ہیں بائی منور صاحب کے بیٹے حضرت مولانا محمد طلح صاحب پہلے قرآنِ مجید مکمل کیا پھر دورہ حدیث مکمل کی اور پھر اس کے بعد جو سننا تعمل ہے وہ بھی ہم پورا کر چکے ہیں تو دلی خواہش تھی کہ میں ان کی بھی دستار بندی کروں لیکن آج اکثریت ہمارے علماء کے یہاں پہ تشیر فرما ہے تو یہ بات میں عمل کرواتے ہیں دونوں شخصیات کا تعارف کیا ہے تقریباً ایک سال قبل میں حافظ محمد ریحان معاویہ کو دارلوں پسرور میں داخلی کے لیے لے کر گیا تو حضرت مفتی محمد عثمان صاحب نے صاف انکار کر دیا اب چونکہ تین مہینے گزر چکے ہیں اب آپ کے بیٹے کو داخلہ نہیں مل سکتا تو میں نے بڑی اپنی مولویت دکھائی کہ میں مرکز علماء کونسل کا صدر ہوں فران فران بڑا تعرف کروایا سات بیستر صندوق بھی لے کے گیا تھا جیسے گیا تھا ویسے ہی بے دیا کہ آپ کے بیٹے کو داخلہ نہیں مل سکتا ایک آدھی تقریر بھی سنائی کہ شاید تقریر سے متاثر ہو کر ہی ریحان معاویہ کو داخلہ دے دے اگلے دن دس بجے میں سبب پڑھانے کے لیے بیٹھنے لگا تو فوراں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں دوبارہ پھر مفتی صاحب سے رابطہ کرتا ہوں شاید داخلہ دے دے تو حضرت فرمانے لگے صرف ایک مہینے کے لیے اتنا آپ اسرار کر رہے ہیں صرف ایک مہینے کے لیے ٹیسٹ کے طور پر رکھیں گے پھر آگے چل سکا تو ٹھیک ہے نہ چلا تو بستر بوریہ واپس آپ کے گھر میں آ جائے گا تو میں نے اس کی بھی سعادت مندی سمجھی لے کر گیا تو الحمدللہ پچھلے سال میں تقریبا دو انامی مقابلے حضرت کے دارلوں پسرور مدرسہ سے ریحان معاویہ نے جیتے اور دونوں میں پہلی پوزیشنی حاصل کی اے تو خرانہ موڑ میں جامعہ مدینہ العیلہ مدرسہ ہے مولانا محمد امدیان صاحب کا اور دوسرا جو انام اور حضرت مفتی ابو محمد صاحب کا جو تعارف کروانے لگا ہوں چھپیس فروری کا دن تھا تو گجرمالہ سے بھی کچھ طولابات تھے سیال فورڈ سے بھی تھے ناروال کے بھی تھے اور ان میں گناہگار کا بیٹا بھی تھا تو جب میں نے گن والا محروی ساتھ دیکھا تو میں پھریشان ہو گیا کہ بڑی مشکل جو ہے وہ ریحان کی پوزیشن آئے گی چھتیسوہ نمبر تھا اور حضرت مفتی ابو محمد صاحب سامنے تشریف فرما تھے گانبی ان کی ساتھ پڑی ہوئی تھی تو چھتیسوہ نمبر آیا ریحان معاویہ کا تقریر کرنے کے لئے تو ظاہرہ اس وقت تسبیحات ہی ہاتھ میں ہوتی ہیں اور کیا کرنا ہوتا ہے تو جس وقت تقریر شروع کی تو تمام حضرات علمائی کرام کی توجہ میری طرف ہونا شروع ہوئی لیکن میرا دن ایسے تھا جیسے پولس راہ سے بندہ گزر رہا ہوتا ہے میں نے کہا چالیس طلابات کے اندر پہلی پوزیشن لینا بڑا مشکل کام ہے چلو خیر اس نے تقریر مکمل کی اثر کی آزان ہوئی مفتی محمد عثمان صاحب نے مجھے اثر کی نمال پڑھانے کی دعوت دی تو میرے دل نے فورا یہ کہہ دیا کہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بن چکا ہے تو میں نے اثر کی نمال پڑھائی حضرات کی موجودگی میں اس کے بعد حضرت نے مقتصر جو ہے وہ تمام حضرات علامہ اکرام کو سیٹسفائی کے ساتھ تاکہ کوئی گلہ شکوہ نہ کرے کہ میرے بیٹے کی پوزیشن کیوں نہیں آئی تو حضرت مولانا مفتی محمد ابو صاحب نے ریحان معاویہ کا نام لیا اور داس ہزار پیہ انام دیا تب سے میں ان کا فائل بنا ہوں پہلے میرا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا شاید اسی نسبت کے ساتھ کہ میرے بیٹے کے منصب بھی بنے اور اس کو انام بھی دیا لیکن جس میں اس کے بعد میں نے بڑی رسرج کی مفتی ابو محمد صاحب کوئی اسی چیز ہے تو بات میں مجھے پتا چلا یہ تو بڑی کا تاور شخصیت ہے پھر میں نے ان کے بیانات بھی سنے بول ٹی وی پہ ان کے انٹرویو بھی سنے اور میں نے شاید پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ قیدہ فارض کیا میرا دیئر کرتا ہے کہ نونار کی سرزمین پر میشہ وہ عالم تشریف لے کے آئیں جو قد کے لحاظ سے علم کے لحاظ سے نام کے لحاظ سے خطابت کے حوالے سے نمبر ون پہ ہوں اس وجہ سے ان کو اس شدید گرمی کے موسم میں آپ حضرات کے سامنے دو تشریف فرمائے ہیں تو میں ان کا دل کی اتھاگ ہرائیوں سے شکر گزار ہوں مفتی محمد عثمان صاحب کا مفتی ابو محمد صاحب کا اور ان کے ساتھ ساتھ جو مولانا محمد صاج صاحب ہیں ان کا بھی میں دل کی اتھاگ ہرائیوں سے شکر گزار ہوں کس گئے گدرے دور کے اندر علماء کو جوڑنا گھرولے نہیں جڑتے پھر علماء کو جوڑنا بڑا مشکل کام ہے اللہ تعالیٰ ہم ساتھ کے اس کعوش کو قبول فرمائے میں مفتی ابو محمد صاحب سے مفتی محمد عثمان صاحب سے مولانا کاری محمد طیب قاسمی صاحب سے اور حضرات علماء کرام سے ملتمیس ہوں کہ حافظ محمد فیصل صاحب کی دستار بندی کریں اور ہمارا جو بیٹا ہے حضرت مولانا محمد طلح صاحب وہ بھی تشریف لے کے آئیں علماء کا سر پہ ہاتھ رکھ دینا اس طور میں بہت بڑی بات ہے تو آئیں تشریف لے کے آئیں اور دستار بندی کروائیں حضرت مولانا محمد ابو محمد صاحب اور مفتی محمد عثمان صاحب سے